اگر آپ بھی مولی کے پتے ضائع کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو میری اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ بھی مولی کے پتے ضائع نہیں کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بازار سے باہر زمین سے مولیاں لے کے آتے ہیں تو اس کے پتے ضائع کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ مولی کے پتے کے اندر بہت سارے فائدے ہیں اور اس سے بہت کچھ مزیدار بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ آج کی ریسپی میں میں بناوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کا کرتے ہیں جی آغاز میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو میرے پیارے ویورز آج میں آپ سے بہت ہی شاندار ریسپی شیئر کرنے والا ہوں اور یہ ریسپی آج ہم بنائیں گے مولی اور مولی کے پتوں سے جی جناب مولی کے پتوں سے انتہائی لزیز اور مزیدار سالن بنائیں گے اگر ایک دفعہ آپ نے یہ مزیدار سالن اس طریقے سے بنا لیا تو یقین کریں مہمان کھانے والے تو پاگل ہی ہو جائیں گے کیونکہ یہ اتنے مزے کا بنتا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے مولی کے ٹیسٹ کو کیسے انہینس کرنا ہے مولی کے فلیور کو کیسے آپ نے نکالنا ہے ساری راز کی باتیں اس ریسپی میں آپ کے لئے تو چلیں جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ مزیدار مولی اور مولی کے پتوں کا سالن بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ میں نے کیسے تیار کیا ہے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے یہ مزیدار مولی پتہ کی سبزی بنانے کے لئے آدھا کپ یہاں پہ میں نے ککنگ آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گا آدھا کھانے کا چمچ بھر کے نمک نمک میں نے اس میں کیوں ڈالا ہے ریسپی میں آگے جا کے میں اس کے ریزلٹ بھی آپ کو چیک کرواؤں گا اور اس کے فائدے بھی بتاؤں گا چلیں جی نمک کو آپ نے جس تیس سیکنڈ کے لئے گرم آئل کے اندر اچھے طریقے سے ایسے ہلا لینا ہے جب اچھے طریقے سے نمک مکس ہو جائے تب اس میں ڈال دیں گے پیاز ایک بڑے سا اس کا پیاز اور پیاز آپ نے اس ریسپی میں تھوڑا سا موٹا کاٹ لینا ہے چلیں گی اب پیاز کو آپ نے ہائی پلین کر کے اچھے طریقے سے براؤن کر لینا ہے ہاں پہ فیاز ہمارا اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں براؤن ہو گیا جب اس طرح پیاز براؤن ہو جائے تب اس میں ڈالیں گے ٹماتر سبز مرچ ادریک لسن کھوٹا ہوا تین سے چار آپ نے ٹماتر لے لینے ہیں چھے سے سات سبز مرچ اور دو کھانے کے چمچ بھر کے آپ نے کھوٹا ہوا ادریک لسن سبز مرچ کا مولی پتہ کی سبزی میں زیادہ استعمال کریں گے اس سے ہماری سبزی کا کلر بھی اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بھی تھوڑا سا تیکھا ہو جائے گا جس سے یہ ریسٹی بہت اچھی بنے گی اب آپ نے ہائی پلین کر کے تین سے چار منٹ مزید ان چیزوں کو پکا لینا ہے تاکہ ان تمام چیزوں کا کچھا پن اچھے طریقے سے چلا جائے چلیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمامٹر سبز مرچ ادریک لسن اچھے طریقے سے فرائے ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ سے تمامٹر اچھے طریقے سے یہاں پہ گر چکے ہیں چلیں جی اب اس میں مسالے ڈالیں گے آج مسالوں کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے میں ڈالوں گا سب سے پہلے اس میں ڈالوں گا میں کٹی ہوئی لال مرچ لال مرچ کا پاورڈریس ریسپی میں نہیں استعمال کروں گا دو کھانے کے چمچ دو ٹیبر فن بھر کے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالوں گا تاکہ سبزیوں کا کلر خراب نہ ہو اور اس کے ساتھ میں حلدی پاورڈر آج نہیں ڈالوں گا ایک کھانے کا چمچ بھر کے اس میں زیرہ ڈال دیں گا حلدی پاورڈر آگے جا کے استعمال کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ حلدی پاورڈر ہم نے آج کیوں استعمال نہیں کیا چلیں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے تھوڑا سا پانی لگا کے مرچوں کو اچھے پرکے سے مسالوں کے اندر بھون لینا ہے جب دو تے تین منٹ آپ ہائی فلیم کر کے مرچوں کو بھونیں گے تو اس طرح سا بہترین سا ایک شاندار سا مسالہ تیار ہو جائے گا ابھی تک حلدی پاورڈر میں میں نے اس میں نہیں ڈالا اب باری ہے اس میں سبزیاں شامل کرنے کی تو جیسا کہ آج میں نے آپ کو بتایا کہ مولی اور مولی پتہ کی سبزی آج ہم بنائیں گے اس لئے میں نے یہاں پہ ایک کیجی ایک کلو گرام فریش مولی کا استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ جو بالکل مولی کے آگے نرم نرم پتے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کٹ لیے ہیں زیادہ سخت پتوں کا آپ نے استعمال نہیں کرنا جو آگے بالکل فریش نرم و ملائم سے پتے لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اچھی طریقے سے دھونے کے بعد چلے جی یہاں پہ آپ مولی کے پتے کم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی سبزی کو ٹیسٹ کو بنانے کے لیے اس میں ایسے میں نے آلو بھی کاٹ کے شامل کرنی ہیں اور ایک ہی کلو میں نے آلو ڈالے ہیں یہ چیک کریں آلو کی کٹنگ بھی آپ نے ایسے ہی کرنی ہے اور مولی کی کٹنگ بھی آپ نے ایسے ہی کرنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہلدی پاؤڈر آگے جا کے استعمال کریں گے وہ ہم نے آگے جا کے کیوں استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتا لیتا ہوں یہاں پہ مولی کے پتے ہیں بلکل ہرے بھرے سے اگر حلدی ہم پہلے ڈال دیتے تو مولی کے پتے کا مولی کی سبجی کا کلر خراب ہو جانا تھا اس لیے میں کیا کروں گا کہ ابھی اس میں حلدی ڈالوں گا سبجینا ڈالنے کے فوراں سے بعد تاکہ میری سبجی کا کلر بلکل بھراب بھرا رہے اب ایک مین چیز نوٹ کہلیں بس اتنا سا پانی ڈالوں گا تقریبا کہلیں تین سے چار کھانے کے پرمچ کیونکہ سبجیوں کو ہم نے پکانا ہے آج سبجیوں کے پانی کے اندر ہی آپ جانتے ہیں کہ مولی پتے اور مولی میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور نیچے بلکل ہلکی آنچ کر کے اس کو پکا لیتے ہیں اتنا پکائیں گے کہ سبجیاں اپنا پانی چھوڑے اور اسی پانی کے اندر ہی ماشیلہ سبجیاں کک ہو جائیں گی اس کے اوپر ڈھکتر لگاتے ہیں بلکل ہلکی آنچ کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں صرف دس منٹ بعد چلیں جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے مولی اور پتے کی سبجی کو بلکل ہلکی آنچ پہ کور لگا کے پکایا ہے تقریباً بائیس سے پچیس منٹ تو ہم نے ایکسٹرا پانی نہیں ڈالا تھا دیکھیں ماشیلہ ابھی تک پانی ہے اس میں جو کہ سبجیوں نے چھوڑا ہے اب میں نے سٹارٹ میں نمک کیوں ڈالا تھا اور حلدی میں نے مسالے کے ساتھ سبجیوں کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اور سبجیاں آپس میں گلی نہیں ورنہ مولی کی سبجی بہت زیادہ سوفت ہوتی ہے جاتے ہی پک جاتی ہے تو جب بھی آپ مولی کی کوئی بھی ریسپی بنائیں تو سٹارٹ میں نمک ایڈ کیا کریں اور جب مسالے اچھے طریقے سے فرائی کہہ لیں مولی کو شامل کرتے وقت آپ حلدی کا استعمال کیا کریں چلیں جی ماشیاللہ الحمدللہ بہترین یہاں پہ سبجی تیار ہو رہی ہے لیمن لے لینا ہے اور اس کا اس میں جوس ڈال دینا ہے اگر اب بھی آپ کے پاس گھر میں لیمن اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک چمچ سفیر سرکے کا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ مولی میں ہلکا سا ایک کڑواپن اور میٹھا پن سا ہوتا ہے جو لیمن ہم نے استعمال کیا ہے وہ مولی کے ٹیسٹ کو انہینس کرے گا اور ایک بہترین سا فلیور لے کے آئے گا مزید تین سے چار چیزیں اور ڈالیں گے کٹا ہوا گرم مسالہ کٹا ہوا دھنیا دو سے تین سبس مرچ اور یہاں پہ ہرہ دھنیا میں ڈالوں گا دھیر سارا امران بھائی ہرہ دھنیا آپ نے کیوں شامل کیا ہے جبکہ ہرے پتے بھی اس میں ہیں جناب ہرہ دھنیا کا اپنا فلیور ہوگا اور مولی کے پتے کا اپنا فلیور ہوگا تو آپ لازمی استعمال کریے گا اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے امران عمر کو سبسکرائب بھی کر لیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہائی فلیم کریں گے ہائی فلیم کر کے سبزیوں کو بھون لیں گے اتنا بھولیں گے کہ سبزیاں آئل چھوڑنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ سے جب مزید آپ تین سے چار منٹ ہائی فلیم کر کے بھونیں گے تو مولی پتے کا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا لذیذ تیار ہوا ہے اور اس کی خوشبو کی تو آپ بات ہی نہ کریں الحمدللہ ماشاءاللہ تو مولی اور مولی پتے کی سبزی آپ گھر میں لازمی بنائیے گا یہ آپ کو بھی پسند آئے گی ماشاءاللہ الحمدللہ ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو دبا کے فرینڈز اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا چلنجی ریسپی ہوئی کمپلیٹ کر پھر مریں گے نئی اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک اپنے بھائی عمران عمر کو دیجئے گا اجازت دھیر سارا پیار دعاوں میں رکھیے گا یاد خدا حافظ